اس وقت ملک کو فیک نیوز سے نہیں فیک حکومت سے خطر ہے اور فیک حکومت جتنی خطرناک ہے وہ فیک نیوز شاید اتنی خطرناک نہیں ہے فیک نیوز تو پھر بھی پکڑی ہی جاتی ہے اور نیوز نیوز ہوتی ہے اس پہ آپ کسی کے خلاف کچھ کاروائی نہیں کر سکتے لیکن جب فیک حکومت ہوتی ہے اس کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے ادارے بھی ہوتے ہیں ڈنڈا بھی ہوتا ہے تو وہ جتنی فیک حکومت خطرناک ہوتی ہے اتنی فیک نیوز خطرناک نہیں ہوتی بسیکلی کون سی نیوز ہے جس کو حکومت فیک قرار دے رہی ہے بہت سی خبریں جس کو حکومت فیک کہتی ہے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اصل میں اس کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہے ہم کہتے ہیں فیک نہیں ہے یہ تو ریال نیوز ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی وہ کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہم کہتے ہیں یہ تو فیک نہیں ہے یہ تو ریال نیوز ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں عوام کے ووٹ سے منتخب ہو گئے آئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے ریال نیوز تو یہ ہے کہ یہ تو گنتی کرنے والوں کی گنتی کی وجہ سے آئے ہیں اور یہ پولیٹیکل انجینر کی وجہ سے آئے ہیں اب وہ کس کو فیک کہتے ہیں کہ اصل میں میں پھر کہوں گا کہ جتنی خطرناک فیک حکومت ہے کسی بھی ملک کے لیے اتنی خطرناک فیک نیوز بھی نہیں ہوتی سر بسیکلی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ آرڈینیس نافذ کروانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے آپ کو اغواہ کیا تھا وہی لوگ کیا ہیں حکومت آرڈینیس نافذ کروانا چاہ رہی ہے حکومت ہی کرواتی ہے تو میرے واقعے میں بھی حکومت ملوث ہے حکومتی ادارے ملوث ہے ایجنسیا ملوث ہیں تو اگر یہ آرڈینیس بھی یہی لوگ لاتے ہیں وہ ایک کلارک انہوں نے رکھا ہوا ہے ایوان صدر میں جو کہ آرڈینیس کے اوپر ایسے دسخط کرتا ہے اور مختلف تقریبات میں آپ دیکھتے ہوں گے صدر مملکوں سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور سرکاری ملازم وہ فارن پالیسی اور دفاعی پالیسی پہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو پھر یہی ہے آرڈینیس لانے والے یہی ہے نا اور پھر آرڈینیس کون لاتا ہے اچھے سر آپ پر امید ہیں کہ آپ جو ہم تمام صحافی یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو روک دیں گے کہ یہ آرڈینیس نہ لائے جائے صحافی کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام میں شعور پیدا کرنا چاہے وہ خبروں کے ذریعے ہو چاہے وہ احتجاج کے ذریعے ہو یہ جو ہم احتجاج کر رہے ہیں یہ عوام کے حق کے لیے کر رہے ہیں کوئی اپنے حق کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ احتجاج ازادیہ رائے کے لیے اس کالے قانون کے خلاف ہے جو حکومت لانا چاہ رہی ہیں وہ قانون ہے جس کا حکومت کو بھی نہیں پتا وزیراعظم کو بھی نہیں پتا اور خود فواد چودری کو بھی نہیں پتا بلکہ وہ کہہ رہا ہے یہ قانون جو ہے یہ تو فوج لانا چاہ رہی ہیں اب وہ کہیں گے یہ بھی فیک نیوز ہے صرف فواد چودری صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں تلت حسین کو صحافی نہیں مانتا تو اس کے لیے اور بہت سے جنرلیسٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم ان کو صحافی نہیں مانتے آپ کی نزید اصل صحافی کوئن ہے پھر کس کو صحافی ماننا چاہیے میں کہتا ہوں اصل صحافی وہ ہے جس کو یہ والی حکومت صحافی نہیں مانتی وہ اصل صحافی ہے